آمین کا پڑھنا جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں جب زہر اور اثر امام کی پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہیں لیکن جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام ولددالین کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کر کہے اور مقتدیوں کو امام کے آمین شروع کرنے کے بعد آمین کہنی چاہیے طریقہ کیا ہے کہ پہلے امام آمین کہے بلند آواز سے اور اس کے بعد مقتدی شروع کریں یعنی کہ اس سے پہلے ہی وہ ابھی شروع ہوئی اور اس سے پہلے ہی وہ پڑھ کے بڑھ جائیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغدوب علیہم ولدالین پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امام کے خود ہی آمین فرمائی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغدوب علیہم ولدالین پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس طرح کے پہلی صف میں آپ کے اردگرد کے لوگ سن لیتے یعنی آپ جب آمین کہتے تو شروع کے جو لوگ تھے آپ کے قریب کے لوگ وہ اس کو سن بھی سکتے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں جب سورة الفاتح پڑھی جاتی ہے تو امام بھی آمین پڑھتا ہے مقتدی بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ نمازیوں کے اوپر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں ان کے ہم نواہ ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں تو یہاں کیا فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جبکہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے نائیم مجمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی پھر نائیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کی اقتدام نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مقتدی اتنی بلند آواز سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام جب ولد دالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی اتاب نبی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں میں نے دو سو صحابہ کرام کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام ولد دالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے کسی کو اتاب نبی رباح کا پتہ ہے کہ کون ہے کچھ تھوڑا سا جانتے ہیں یہ جو کتاب ہے نا حیات تابعین کے درخشہ پہلو اس میں پہلے نمبر پر اتاب نبی رباح نہ صرف یہ کتابی ہیں بلکہ حرم میں مستقل طور پر کئی سال رہے اور جب یہ وہاں پر موجود تھے تو یہ حکم جاری ہوا تھا کہ ان کے سوا کوئی اور فتوہ نہ دیا کرے یہ بہت بڑے عالم بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے پس تم کسرت سے آمین کہا کرو ابن ماجہ کی روایت ہے ماجہ کی روایت ہے